جس طریقے سے موڈی جی کا گھر دیکھئے دوزار چودہ میں اور کیا کہتے ہیں چوبیس میں کتنا بڑا فرق آگیا ہے پہلے وہ جب آیتے چودہ میں ان کی ریلیا دیکھئے ان کی آواز دیکھئے ان کا ساؤنڈ دیکھئے بھائی اور پہنکو یہ ایسے نہیں ہوتا ہے بہت ہوئی مہرائی دیمار کسی بھی دیس کی کرنسی ایسا نہیں گر سکتی ہے کرنسی وہی یہ گرتی ہے جہاں کا پدھان منتری اور جہاں کی ستہ کیلئی ہوئی 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 ہے یہ پلیبل ہوتا تھا بھائی اور بہنوں یہ لوگ اگر ستہ میں آگئے تو آپ کی بھائیس بھی لے لیں گے آپ کے گھر کا کنیکشن بھی کاٹ دیں گے چھپپن انچ کا سینہ اور یہ وہ ایک محول بنا تھا تو چھپپن انچ کا سینہ جو تھا وہ سکوڑ کر کے مطلب 36% کا 26% کا رہے گا ہے چاند ان کو پھتہ چنے گا وہ سینے ہی ہائی تو لنبائی چوڑائی جو ہے وہ سرنگ ہو کر کے ابھی کتنے مجھے دیکھا ہوگا اور یوٹیوب پہ میں بہت سارے ویڈیوز بناتا رہتا ہوں لوگوں کو جاگروک کرنے کے لیے اور ستہ کی حکومت کی جو بہت ساری دبی چھپی چیزیں ہیں جو کسی اور میڈیا کے مادہم سے نہیں آتی ہیں ان کو میں حاصل بنگی کے مادہم سے سامنے لانے کی کوشش کرتا ہوں اور اس وقت دیش میں مہت پونڈ چناؤں چل رہے ہیں تو میں پوری دیش کے بھرمڑ پہ ہوں اور جہاں پر موقع ملتا ہے میں اپنی بات رکھتا ہوں لوگوں کو جاگروک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں دیش میں جو موجودہ مددے ہیں جن کی کوئی چرچہ نہیں کرتا ہے جو مددے میڈیا میں نہیں دکھائی پڑتے ہیں بہت بڑا میڈیا جو ٹیلی ویزن کا میڈیا ہے وہاں پہ نہیں دکھائی پڑتے ہیں پرنٹ میڈیا میں نہیں دکھائی پڑتے ہیں سرکار اور ستہ جن کے بارے میں بات نہیں کرتی ہیں ان مددوں پہ میں بات کرتا ہوں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ بھی مددے ہیں اور یہی مددے ہیں ان کو سمجھئے اور ان کو سمجھ کر کے ووٹ کریے ہیں آپ کے جو سارے ویڈیوز ہوتے ہیں ستہ پہ کٹاکش کرتے ہوئے عمارتی جنتہ پارٹی کے خلاف ہوتے ہیں کیوں وہ اتنی ناراضگی ہیں کیا ایسا ہو جائے دیکھیں یہ کیا ہے تھوڑا سا پچھلے کچھ سمجھ میں جب سے یہ لوگ آئے ہیں تب سے آپ جیسے لوگوں کا بھی بدھی اور مطیب رہشت کر دی گئی ہے جس طرح کے سوال آپ نے کیا ہے نا یہ سوال ہی نہیں ہے یہ سوال اس ستہ کے آنے کے بعد سے create ہوا ہے کہ آپ کی ناراضگی کیا ہے یار اتنی بڑی سرکار ہے پردھان منطری میں ایک چھوٹا ساتھ بھی میری کیا ناراضگی ہوگی اور پھر لوگ کہتے ہیں آپ نے بھی کہا کہ آپ بی جے پی اور ستہ انہی کے بارے میں کیوں بولتے رہتے ہیں تو یہ دس سال سے ستہ میں یہی ہیں جب تک یہ نہیں تھے دوزار چودہ کے پہلے میں ان کے بارے میں نہیں بولتا تھا جو حکومت تھی اس کے بارے میں بولتا تھا تو زیادہ تر نیوز مسالہ سچ جھوٹ ٹی وی پہ چاروں طرف یہ دکھائی پڑتے ہیں تو انہی کے بارے میں بات ہوگی نا ایک چیز ہو تو ٹھیک ہے سب سے پہلی بات جہاں پر جھوٹ کا سامراج ہوتا ہے وہاں پر ہر چیز غلط ہوتی ہے یہ جھوٹے اور جملے باز لوگ ہیں یہ ان کے پاس جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ جھوٹ کے سہارے ہی ستہ میں آئے تھے اور ان کو لگا کہ ہم جھوٹ کے سہارے ستہ میں آگئے ہیں تو لگاتار اس چیز کو انجوائے کرنا شروع کر دیا ایک کے بعد ایک کے بعد ایک جھوٹ بولتے گئے اور آج تک انہوں نے دس سالوں میں میکزمن جھوٹ بولے جسے مجھے لگتا ہے کسی اور ستہ نے نہیں بولے ہوں گے وہ تو سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے نا میں کہہ رہا ہوں جھوٹ ہے آپ دیکھئے نا سب کا ساتھ سب کا وکاس کہاں سب کا ساتھ ہے آج وہ پریزان مندی جی ریلیوں میں گھوم گھوم کر کے بولتے ہیں کہ ان کو مسلموں کو آرچھن یہ ہو جائے گا مسلموں کا ایسا ہو جائے گا مسلموں کا ایسا ہو جائے گا یوگی جی بولتے یہ پاکستان چلے جائیں اور مسلمان وہ پاکستان پاکستان مسلمان ان کی ساری ریلیوں میں یہی ہو رہا ہے تو کہاں ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس کتنا مڑا جھوٹ ہے یہ تو وہی تمہیں کہہ رہا ہوں سب کا ساتھ سب کا وکاس کا مطلب ہوتا ہے کہ دیش میں سارے لوگ خوشحال ہوں ہر دھرم کے مذہب کے لوگ پریم محبت سے رہیں اور سب کا وکاس تو میں جس پیلڈ سے آتا ہوں میں انٹرٹینمنٹ کی دنیا وہاں اتنا بیوزان پیدا ہو گیا ہے جہاں پر لوگ اتنے پیار سے محبت سے کبھی دھرم جاتی باتی وہاں پر کوئی لینہ دینا نہیں تھا وہاں پر انہوں نے بیوزان سے ڈال دیا ہے ایک ہاتھ سب ینگ کی دنیا ہوتی تھی کتنے شوز ٹی وی چینل پہ آتے تھے وہ سب بند کروا دیئے ہیں بڑے بڑے جو منچ ہوتے تھے ستہ پر لوگ پرہار کرتے تھے بیوزان کرتے تھے وہ سب بند کروا دیا ہے بھلے ڈریکٹلی نہیں بند کروایا ہے محول ایسا بنا دیا ہے اس کی وجہ سے بند ہو گئے ہیں یہ تو سب پرہار پڑی بھائے ڈر گئے ہیں ڈرہ دیئے گئے ہیں یا یہ لوگ تھوپے تھپائی ہوئے لوگ ہیں میڈیا منیجمنٹ اور چیزیں جو پاوڈر اور پی او پی لگا کر کے میک اپ لگا کر کے بنے ہوئے لوگ ہیں اور ایساں لوگ نہیں ہیں تو اس لئے انہیں ڈر رکھتا ہے کہ یہ پھلانا کہیں میری پول نہ کھول دے یہ فلم سے میری کہیں پول نہ کھول جائے یہ ٹی وی سے کہیں نہ کھول جائے اس کے بولنے سے نہ کھول جائے تو اس لئے سب کو یہ دبا کے ڈرہ کر کے ان ساری چیزوں کو بند کروا دیا ہے کہ کوئی بول ہی نہ پاہے مجھے نہیں لگتا ہے کیونکہ ڈر بھی ایک سیمہ تک لگتا ہے میں پچھلے اتنے سالوں میں میرے بہت سارے کارکرام بہت سارے چیزیں انہوں نے کینسل کروا دی بہت سارا جس لیبل کا وینگ کرتا تھا وہ وینگ کرنے کی منعی ہو گئی تو میں جہاں پر تھا وہاں سے تو بہت نیچے آ گیا ہوں اب وہاں پر آ کر کے ڈر ختم ہو جاتا ہے ایک سمیہ کے بعد کسی کا بھی راجیب نگم کو جس انداز میں روک دیکھتے ہیں یوٹیوب تو اس انداز میں کچھ ہمارے نشبوں کے لئے کہیں انداز کے آئے تو مددوں پر بات کرتے ہیں اور جو بھی چلتا ہے آپ دھار منتری جی کو دیکھئے منگل سوتر سے شروع ہو کر کے اور وہ دو بھینس لے لیں گے یہ لے لیں گے آپ کی ٹوٹی بند کر دیں گے بجلی کبھی کنیکشن کاٹ دیں گے اور یہ لوگ مجرہ کریں گے کل ان کا تازہ بیان تھا کہ بچی لوگ مجرہ کریں گے کیا ایسا کچھ بولا انہوں نے تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ پردان منتری جی مجرہ جیسا شب دھاری ریلی میں بولنا ہے تو دس سال ستہ میں رہتے ہوئے انہوں نے جو کیا ہے وہ مجرہ تھا ہے نا وہ بولنے کے بعد اب آپ ریلی میں دیکھئے بات مجرہ کی گھڑتی ان کا مو جھرا سا رہ گیا ہے پہلے چھاتی چھپرنج کی چھاتی تھی مو جھرا سا ہے اور اس کے علاوہ وہ لگاتا جھوٹ بولتے ہیں بولتے ہیں مغل سوٹ لے لیں گے یہ لے لیں گے دو کمرے لے لیں گے ایک بھینس لے لیں گے آپ کے پاس جو بھی چیزیں آدھی یہ لے لیں گے تو میں بولتا ہوں کہ آپ کے پاس تین سو تین سیٹے تھی یہ گھڑپندن جو ہے آپ کی آدھی سیٹے لے لے گا مجھے ڈیڑھ سو کے آس پاس آپ بھٹکتے رہو گئے